اگر میں یہاں پہ اب اس کلاس کا بہت فائدہ ہے یہ بہت زیادہ فلیکسیبل چیز ہے جس کو ہم یوز کریں گے اب میں یہ چاہتا ہوں بل فرض کہ میں یہی سٹائل تو سب ہیڈنگز پر نہ کروں لیکن ڈاؤن دا وے آکے اس کو وہی سٹائل دوں تو میں کیا کروں گا اس کو سیم کلاس دے دوں گا یعنی کلاس ایچ ایڈی ہیڈ تو اب جس جس کے پاس یہ کلاس ہوگی اس اس کو وہ سٹائل پر دے دیں گے ایک اس کو پڑے پر اس ڈاؤنوں میں سے کسی کو میرے سٹائل دیم چلاس دیں صرف ایک اس پہ وہی سٹائل اس پہ ہوا اور ایک اس پہ ہواappelle چلاس ای چاہتا ہوا ہے حال pause نہیں چیز م نظرقہ میراوہش اس کے سا Shawیtan کر دیںнутьсяی ہوجی اس اس ڈائی ہوسائی و campaign ڈائیں ایک ورسچے میں امن خلال ہوisch اس میں اگر میں اگر میں اس تیسرے ایلیمنٹ کو بھی ایک لازے دوں but this time اگر میں ایچ ون کو نہ دوں وہی کلاس میں پیرا گراف کو دے دوں so it should adopt those styles too so کہ یہ نام صحیح نہیں ہے پیرا گراف کے لیے بارد now this is what background green آگیا colors کا red آگیا اور اس نے چاروں سائٹ سے 40 pixels margin بھی pick کر لیا یا margin بھی اٹھا لیا so now اب یہ basically class کا concept تھا کہ جب ہم styles دیں تو ایک class ہم ایک دفع specify کر لیں اور اس class کو ہم جتنے elements کے لیے چاہے استعمال کر لیں یا reuse کر لیں that is something interesting so اب میں نے آپ کو یہ بتا دی ہے کہ ہم basic styles کس طرح دیتے ہیں ایک inline style ہوتا ہے دوسرا یہ جو ہم نے ابھی styling کا طریقہ سیکھا ہے نا کہ آپ head tag کے اندر style کا tag دے کے اس کے اندر آپ class کے ذریعے یا tag name کے ذریعے style دے دیں اس کا ہم کہتے ہیں internal styling تو جہاں ہم نے tag نام لکھا وہیں بھی اگر ہم space کے ساتھ style کا attribute دے کے css کی properties لکھیں گے that was inline styling this is called internal styling اب ایک اور طریقہ ہے اور وہ طریقہ درہ ان دونوں سے اچھا ہے کیونکہ ہم totally separation of concern کو make sure کرتے ہیں یعنی html کی file ہی الگ کر دیتے ہیں اور css کی file ہی الگ کر دیتے ہیں تاکہ اب بھی ابھی بھی اس میں کوئی issue تو نہیں ہے لیکن for the time being جب یہ page بہت زیادہ grow کر جائے گا بہت زیادہ مارے پاس coding آ جائے گی html کی اور پھر obviously css کی بھی تو پھر ہمیں بار بار scroll up کرنا پڑے گا css کا style دیکھنے کے لئے پھر bottom پہ جانا پڑے گا اس html کے کسی portion کو edit کرنے کے لئے تو یہ بہت زیادہ document بڑا ہو جائے گا اس کے لئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم css کا ایک تیسرا طریقہ css کو add کرنے کے بھی سیکھ لیں یعنی inline اور internal styling کے بعد ایک تیسرا طریقہ اور وہ کیا ہے simply آپ اپنے explorer پہ جائیں project explorer پہ اور already ہمارے پاس یہ index.html اور دو pictures تھے جو ہم نے add کی تھی یہاں پہ آپ ایک نئی file create کریں اور اس file کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں چونکہ یہ style دیں تو میں سے style. اب ہمیشہ css کی جو file ہے اس کی extension.css ہوتی ہے یعنی any name like i have given up جیسے میں نے index کو دیا تھا but اس کی extension جو ہے that should be css always تو میں نے یہ لکھا style.css تو اس document کے اندر میں صرف css کی properties لکھ سکتا ہوں so what i will be doing is کہ یہاں سے جا کے style کے tags کو چھوڑ کے اس کے اندر جو کچھ پڑا ہے میں اسے copy کروں گا in fact cut کر دیتا ہوں because یہاں سے ختم کروں گا اور style میں آکے وہی ساری چیزیں یہاں paste کر دیتا ہوں چھوڑی سی فارمیٹنگ کر لیتے ہیں so that it should look good اور اور اوکے اب اگر میں page کو refresh کروں گا یہ میری دونوں چیزیں بلکل entirely الگ ہوں گے یعنی html کا document الگ ہو گیا اور css کا جو code تھا یا css کی جو properties نہیں وہ بلکل الگ ہو گئی اب اگر میں اس page کو refresh کروں گا تو میرے سارے styles i would lose them سارے styles جو ہیں وہ غائب ہو گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دونوں فائلوں کو entirely جب الگ الگ کر لیا تو ان کا آپس میں کوئی link ہی نہیں رہا ان کا آپس میں کوئی تعلق رہا ہی نہیں تو جب میں css کی file الگ create کروں گا html کی الگ تو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ link کرنا ضروری ہے اور css کی file کو html میں کیسے link کریں گے simply ادھر یہ head tag کے اندر جہاں ہم نے style لکھا تھا وہاں پہ آپ link کا tag لکھ کر tab کی key press کریں گے یہ اس کو automatic complete کر دے گا اس میں ایک additional attribute دے گا link tag name ہے rel is always a style sheet and then href hyper reference میں جا کے آپ اس style sheet کا reference دیں گے جو آپ نے یہاں بنا کر رکھی بھی ہے style.css so dot for current directory اور current directory یہ current folder کے اندر میرے پاس ایک file ہے جس کا نام ہے style.css now اس کو میں نے save کیا جب واپس یہاں آگے اس کو refresh کیا so i would get all those styles back for this particular page okay so so اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے basically کہ یہاں سے اسی طرح ہمارا style جتنا مرضی گروہ کر جائے اب html بھی جتنا مرضی گروہ کر جائے they both would remain independent from each other یعنی style جو ہے وہ الگ file میں رہے گا اور آپ کا جو html کا code ہے وہ ایک الگ separate file میں رہے گا now اب میں ایک کام کروں گا کہ میں نے جتنا بھی یہ code لکھا existing اس سارے کو remove کروں گا because i have to tell you something new تو اس کو بتانے کے لیے اب basics آپ کو almost سمجھ آ چکی ہیں میں کچھ نئے tags introduce کروں گا جو layouts building سے related ہوں گے so for that let me remove everything from this page yep this one okay میں نے صرف body کا tag چھوڑا باقی سارا کچھ میں نے یہاں سے remove کر دیا اور یہاں style سے بھی میں سب کچھ remove کر دوں make sure کہ آپ کو صرف میں body کا tag پر رہنے دوں make sure کہ آپ کو یہ چیز clearly سمجھ آ گئی ہے تاکہ ہم اسے جب layout elements پر advance کریں tags create کر کے تو اس میں کوئی problem نہ ہویا کوئی confusion نہ ہو so یہاں پہ مجھے اب اس سے پہلے ہم دیکھتے آئے ہیں جس طرح میں نے کل facebook کا ایک page open کر کے دکھایا آپ کو ایک اور particular website تھی اس کا ایک open کر کے دکھایا in fact کل نہیں بلکہ ہم نے اپنی پہلی class میں کام کیا تھا let me reopen it to just give you the reference of that particular thing so so یہ so this is now a good example to make you clear جو چیز آپ نہیں بتانا چاہتا ہوں میں یہاں پہ بالفرز یہ ایک section ہے چھوٹا تھا اسی طرح یہ میں نے پہلے دن بھی غالباً یہ ایک example دی تھی اور اب یہ create کرنے جا رہا ہوں اسی طرح یہ ایک section ہے اسی طرح ہمارا یہ ایک particular section ہے جو left side پہ appear ہو رہا ہے اسی طرح یہاں پہ کچھ sections ہیں ایک section یہ ہے تو یہ سارے sections کیا ہیں page کی divisions ہیں یعنی ہمارا ایک overall page ہے اور ہم نے اس overall page کو ایک section یہاں ہوگا غالباً اور ایک section غالباً یہاں ہوگا and then یہ تو یہ basically کیا ہے ہمارے page کی divisions ہیں ہم نے ایک page کو multiple divisions میں multiple portions میں یا multiple sections میں divide کر دیئے اور ہر section کا ایک independent unique کام define کیا ہے اس section میں let's suppose یہ status سے related چیزیں آنی ہیں اس section میں یہ pages یا group سے related چیزیں آنی ہیں اس میں stories آنی ہیں اس میں کچھ اور اس میں ads اس میں chat box تو ہم ان کو کہتے ہیں page کی divisions تو ہم اپنے page پہ ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اس طرح کی page divisions بنا کے ان sections کو اپنی مرضی کے مطابق اپنے page پہ arrange کریں so these are called divisions لفظ division میں میں زیادہ focus کر رہا ہوں بار 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 بول رہا how can we create division over here ٹھیک ہے ہم اپنے web page پہ division کیسے create کر سکتے ہیں اس کے لئے ایک tag ہے چونکہ page division میں نے بار بار نام لیا اور اس لئے لیا کہ جب میں tag لکھوں تو آپ کو سمجھ آجے یہ tag ہے div so div basically is a portion of a page a very small section of the page and you can say اگر میں اسے مزید clear words میں define کروں تو our whole page and our document is divided into multiple divisions تو purpose میں نے آپ کو explain کر دیا facebook کی case میں کہ اس کا purpose کیا ہے اچھا اب اس div کو میں اگر save کر کے refresh کروں تو میرے براوزر پہ اس div کے against کچھ بھی show نہیں ہوگا اب یہاں بے ایک چھوٹی سی div create تو might بھی ہوگی ہوگی یا element تو یہاں پہ موجود ہے لیکن وہ یہاں پہ show نہیں ہو رہا تو جب بھی میں div بناتا ہوں تو مجھے اس کے at least تین چیزیں specify کرنی پڑتی ہیں تاکہ مجھے visible ہو کہ جو division میں بنانے جا رہا ہوں اس کی width کتنی ہوگی number 1 number 2 اس کی height کتنی ہوگی اور number 3 اس کا جو color ہوگا وہ کیا ہوگا اگر یہ تین style میں specify نہیں کروں گا تو div element تو ہے لیکن مجھے visible نہیں ہوگا کہیں بھی so in order to make it visible just پہلے آپ اس کو inline style دے دیں اور اس کو دے دیں width اس کی ایک property ہے needs to be 300 pixels کوئی بھی size دے دیں میں ابھی roughly کچھ سے size دے دوں بعد میں ہم اپنی برزی کے مطابق change کر لیں گے جب ہم site کی planning کریں گے then its height needs to be 200 pixels too اور اس کے بعد اس کا جو background color ہے that is for example red so یہ تین properties کے ساتھ اگر میں یہاں آؤں گا اور page کو refresh کروں گا تو میرا ایک page یا ایک division جو ہے وہ یہاں پہ بن گئی ہے آپ دیکھیں میں نے یہ تین properties دیں اور یہ تین inline properties دیں تو یہ تو طریقہ میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ ٹھیک نہیں ہے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ میں ان کو یہاں سے cut کروں اور یہاں پہ میں اس div کو کلاس دے دوں because مجھے style کہاں لکھنے ادھر style.css میں تو میں اسے class name دے دیتا ہوں for example اس class کا نام کچھ بھی دے سکتے ہیں میں نے دے دیا اسے box so if i come back here and i access this dot کے ساتھ میں نے box لکھا اور اس کے اندر میں نے یہ styles paste کر دی so میں نے کہا کہ ہر style separate line میں just for clear readability and understandability تو same effect کو کوئی difference بھی نہیں آیا so یہ basically میرے پاس یہ میرے پاس ایک box کا style بھی clear ہو گیا اچھا اگر میں ایک سے زیادہ boxes بنانا چاہوں گا تو میں اسے طرح بنا سکوں گا مثال کے طور پر مجھے ایک اور box چاہیے نیچے ایک اور deviant چاہیے یا box چاہیے تو میں اسے کو copy کروں گا اسے نیچے paste کروں گا paste کرنے پہ refresh کروں گا تو یہ نیچے ایک اور box create ہو گیا اس کے نیچے آیا سامنے نہیں آیا اور اگر میں اس box کو یعنی ان دونوں میں تھوڑا space create کر دو تاکہ نظر آئے space کے لیے میں نے ابھی پڑھا کہ margin ہوتا ہے اگر میں margin دے دوں تو دونوں elements ایک دوسرے سے margin لے لیں گے میں نے کہا 8 pixels تو چونکہ دونوں boxes کی class سیم ہے تو 8 pixel margin اس کو بھی ملے گا چاروں سائٹ سے اور 8 pixel margin اس کو بھی ملے گا چاروں سائٹ سے from all of its size refreshing this page would cause it to be separated from each other تو یہ دو boxes میرے create ہوگی now the next thing is کہ if i want third box to so they would all be appearing on top of each other now why are they appearing on top of each other why are not they coming in front of each other this is the question اور اس کا answer تھوڑا سا interesting ہے جو میں ابھی بتاؤں گا اس سے پہلے ایک چیز یاد رکھ لیں جتنے بھی دو طرح ہم html elements پڑھیں گے ایک ان کی ایک طرح ہیں block level elements کس کو میں بولنا ہوں tags جتنے بھی tags ہیں جیسے div tag body paragraph tag heading anchor tag image tag 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 ڈو čیز ڈو 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 یا ڈو 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 اپنے سامنے کسی کو نہیں آنے دیا اس نے فول ویٹس اوکیفائی کر لیا اسی طرح یہ ریڈ کیونکہ یہ بھی ڈیو ہے تو یہ بھی بلوک ہے اس نے بھی فول ویٹس اوکیفائی کر لیا اپنے سامنے کسی اور کو اپیر نہیں ہونے دیا اسی طرح تیسنا باکس کیونکہ یہ بھی بلوک لیول ایلیمنٹ ہے اب اگر میں یہاں بھی ایک ہیڈنگ کرلوں جو پہلے کریٹ کر کے بتا بھی چکا ہوں اس وقت اس کا بیہیوئر ایکسپلین نہیں کیا تھا کہ ڈیفالٹ ہے یا انفیکٹ بلوک ہے یا ان لائن ہے تو اگر میں اسے انٹرڈکشن لکھتا ہوں اور یہاں پہ پھر ایک ٹیکس لکھتا ہوں اس ون اینی ڈیمی ٹیکس جب میں اسے ریفریش کروں گا تو یہاں اس کے سامنے بھی اتنی زیادہ سپیس ہونے کے باوجود یہ جو سیکنڈ ہیڈنگ ہے یہ اس کے سامنے نہیں آئی بلکے اس سے نیچے آئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہماری ہیڈنگ ہے وہ بھی ہمارے بلوک لیول ایلیمنٹس ہوتے ہیں سو بلوک لیول ایلیمنٹس will never allow any other element to come in front of it یہ ایک ہمارے پاس issue ہے سو میں ہیڈنگز کو ریموو کرتا ہوں اور میں صرف ان باکسز کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے لانے کا طریقہ بتاتا ہوں ویسے دو تین طریقے ہیں ایک تھوڑی سی پرانی اپروچ ہے جس طرح ہم پہلے float کے ذریعے ایک کام کرتے تھے تھوڑی پرانی بھی ہے تھوڑی مشکل بھی ہے ایک نئی property ہے ہم اس کے ساتھ اس کو کریں گے flex اور جب بعد میں کوئی ضرورت پڑی تو ہم float کو بھی discuss کر لیں گے float تھوڑی سی ٹرکی ہے میں اس لیے اسے پہلے نہیں بتا رہا کہ beginners کے لیے سمجھنا وہ تھوڑی سی مشکل ہوتی تو اب جب بھی آپ نے ایک تو permanent habit بنا لیں اپنی جب بھی آپ کو more than one elements create کرنے ہیں نا جیسے میں نے یہ دو تین elements create کی ہیں box box اور box آپ کوشش کریں کہ ان ساروں کے باہر ایک wrapper element بنا دیں یعنی ایک اور div بنا دیں اور اس div کے اندر یہ تینوں boxes رکھتے ہیں آپ کو مشکل ہے lance ب sonstی Would میں جس کی تہوڑی سی چاہیت خرط پڑی تبار �ل سپسین صغر کی ہوگا ہم اسر طرح's ہم اللہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں میں کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ میرے پاس ایک باکس ہے اور میں اس کے اندر تین مزید باکس بنانا چاہتا ہوں دو زورا ریڈ کلر لیٹ می انڈویٹ لیٹ می پکٹ ایڈ ون یہ والا مجھے ایک باکس یہاں چاہیے کسی طرح کا مجھے دوسرا باکس چاہیے اور مجھے اور مجھے اسی طرح کا ایک تیسرا باکس بھی چاہیے they must be of same size ابھی چونکہ میری ڈرائنگ بہت اچھی نہیں ہے تو اسی پہ گزارہ کرتے ہیں مجھے اس طرح کے تین باکس چاہیے ہیں ان سائیڈ بائی سائیڈ جو ابھی اوپر نیچے آ رہے ہیں یہ فیلڈ ہے تو میں نے کیا کرنا ہے میں نے سب سے پہلے کرنا ہے کہ ان کے باہر ایک parent element بنانا ہے میں اس کو بول رہا ہوں یہ جو green color کا border ہے اس کو میں بول رہا ہوں parent اور اس کے اندر یہ جو تین ہیں one two three یہ children ہیں اس ایک parent کے تو یہاں بھی میں یہ کہنے کی کوشش کرنا ہوں کہ یہ باکس ایک دو اور تین جب بھی آپ اس طرح کی چیزیں بنائیں اتنا کا layout بنائیں تو کوشش کریں کہ ان کا ایک wrapper element یا ان کا ایک parent element بنائیں جو میں نے cut کرتا ہوں اور یہاں پہ میں ایک div بناتا ہوں اس div کو میں class دے دیتا ہوں parent اور inside it let me paste it اب میں نے کہا کہ یہ بڑا سمپل سا کانسپٹ یا بڑا سمپل سا کام کیا کہ یہ ایک parent div بنائی جو یہاں پہ start ہو رہی ہے یہاں پہ ختم ہو رہی ہے اور اس کے اندر ایک باکس دوسرا باکس اور تیسرا باکس ابھی بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا لیکن جو فرق پڑے گا وہ یہ کہ اگر میں parent کو access کر کے style دے دوں let's suppose green ہی دے دیتا ہوں تاکہ یہ نظر آئے background color i am just using the shortcut commands آپ پوری کمانڈ سے پلکھیں گے background color وغیرہ so refresh کرتا ہوں تو now this is to what اب آپ کا سوال یہ بھی ہے جی کہ یہ green color پوری background پہ کیوں آ گیا تو اگر اب اسے width نہیں دے گے تو یہ block level element ہمیشہ by default full width آپ پہ پائے کرتا ہے براؤزر کی تو parent بھی ڈیو ہے تو ڈیو block level element ہوتا ہے anyo so اب مجھے یہ چیز تو mil کی تقریب بن کے ایک parent بن گیا اور اس کے تین children بن گئے صرف ایک property میں استعمال کروں گا parent کے اندر آیا اور میں نے اس کو کہہ دیا display اور display کی ایک value دے دی flex now display flex بہت زیادہ flexible property ہے جیسے نامی سے ظاہر ہے نام سے بھی اب میں اسے ریفرش کروں گا تو میں نے children کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا صرف parent کو دیا display flex and it has automatically adjusted all the children elements inside it اور ان دونوں کو it has brought them in front of each other تو جب بھی آپ نے کوئی layout بنانا ہے تو ہمیشہ آپ flex کے property بہت زیادہ آپ کو help out کرے گی so اگر میں یہاں پہ چوتھا باکس بھی بنا لو let me place a fourth box over here too so it should go right over here اور اگر میں پانچ میں بنا لو what should happen can you please predict یہ یہاں پہ آ جائے گا اور اگر میں اس سے بھی آگے بنا لو تو یہ اس سے بھی آگے آ جائے گا تو یہ flex کی وجہ سے flex کیونکہ اتنی flexible property ہے کہ وہ جب بھی ہم جتنے بھی elements بنائیں گے جتنے بھی children elements بنائیں گے وہ automatically vertically ان کی width وغیرہ کو adjust کرے گا اور ساروں کو نیچے لے آئے گا اب problem یہاں in fact problem نہیں ہے لیکن اگر مجھے چاہیے ہی تین چار یا دو یا ایک تو آپ simply اتنے ہی elements create کریں گے اور ان کو بل فرض مجھے یہاں دو elements چاہیے ہیں میں flex کی property کو کافی detail سے discuss کروں گا flex کی بہت ساری مزید بھی properties ہیں جو parent و children کو لگ سکتی ہیں apply ہو سکتی ہیں but for now میں as simple رکھوں گا as possible اب میں نے دو boxes بنائے اور میں نے یہاں refresh کیا page تو یہ دو boxes یہاں پہ آگئے اب یہاں پہ کیوں آئے اس کی وجہ کہ میں نے ان کو جو width تھی وہ fix دی ویدی 300 پکسل so what if اگر میں چاہتا ہوں کہ اس پورے area میں یہ دو radical ligative span ہو جائیں تو میں یہاں پہ 50% ہوں گا now this is the second type of unit which I was talking about کہ ہم pixels میں بھی دے سکتے ہیں size اور ہم percentages میں بھی دے سکتے ہیں اب width 50% کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ box class دونوں کو apply ہوئی ہے ایک box دوسرا box 50% width 50% دے overall 100% width 50-50 divide سکتے ہیں now یہ دو میرے جو boxes ہیں وہ اس طرح سے equally distribute ہوگئے یہ سائیڈوں میں آپ کو space دکھ رہا یہ because of the margin ہے that I applied right over here margin 8 on all sides that is so simple I think and it doesn't make sense now اگر ہم دوبارہ یہاں پہ جائیں اور یہ top کی چیز بنانا چاہیں بلو کلر کی چھوٹی سٹریپ سو how to do that simple اچھا ایک بات اور یاد رکھیں کہ جب بھی ہم flex کے لیے element بناتے ہیں اس کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے کہ جس parent کو یعنی جن دو elements کو آپ align کرنا چاہتے ہیں ایک line میں ان کا جو immediate parent ہے وہ flex ہونا چاہیے یعنی ان کے درمیان اور کچھ نہیں آنا چاہیے immediate کا مطلب یہاں کوئی اور element نہیں ہونا چاہیے a b c b x h y k کچھ بھی یہ immediate parent child ہونے چاہیے تو اس case میں یہ parent ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں flex container یا flex wrapper یا flex parent flex container is common اور اس کے اندر جو child ہوتے ہیں یا children ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں flex items اس case میں یہ parent class یا یہ پوری div ہے اس کو ہم کہیں flex container کیونکہ میں نے سے display flex دیا وی css اور یہ دو کلائیں flex items یہ اگر 6 7 8 10 سارے کیا کلائیں flex items ایک اور بات یاد رکھنی ہم normally height دینے سے avoid کرتے ہیں ہم کبھی بھی کسی element کو height نہیں دیتے بعض اوقات جب requirement آئی گی تو definitely I'll guide you تو ہم کسی بانس یہ میں height دی 200 pixels کی fix اور میں یہاں آکے اس element کے اندر یعنی اس particular box کے اندر 3 paragraph اور اس میں میں 300 words ک ایک text دیکھ دیکھ آم so now what will happen is کہ میں اس red color کی div height fix دی بھی 300 pixels پکسل سے اس نے نہیں ہل چونکہ میں نے اس پاؤنڈ کیا ہے کہ 300 پکسل ہی رہنا ہے اب جو اندر text ہے وہ اتنا زیادہ ہے تو وہ تو 300 پکسل کی height کے اندر adjust نہیں ہو سکتا تو اس لیے یہاں پہ ایک problem ہے تو میں نے اس لیے آپ کو منع کیا کہ آپ height نہیں لیں گے اس کی وجہ ہے کہ جب content زیادہ یا کم ہوگا تو آپ limited height سے overflow کر جائے گا content اب اگر height remove کر دیتا ہوں اس کی جو میں fix دی ہے کیونکہ پہلے میں لے پاس content نہیں تھا تو میں نے جس آپ کو دکھانے کے لیے height دی دی اب content ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اب جب میں height ختم کر دی تو جتنا content ہوگا کسی div کے اندر وہ content کے مطابق اتنی height اٹھا لے گا that's so simple so i don't have to give explicit height اب مزید میرا یہ کام شاعت ہو گیا اب اسی طرح اگر میں second element میں یا second box میں یہاں پہ دوں گا for example again p tag some lorem instance چھوٹا سا text لکھ تہ سو this would appear over here this is quite simple اب اگر ایک اور چیز دیکھیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی مزید problem آرہا problem دنی انفیق بازو کا دی ریکوائیم سکتی تک ٹی بلکل extreme left edges کے ساتھ جڑا ہو ہے right پہ بھی extreme edge پہ ہے i need a space inside an element پہلے میں نے margin دیا تو margin نے کیا کیا یہ ایک الگ element ہے یہ ایک box one ہے box two ہے margin نے ایک element اور دوسرے element کے درمیان distance increase کیا اب مجھے inside distance چاہیے یہ margin دو نہیں ہوگا because margin اگر میں red box کو دوں گا تو outside distance بڑھائے گا تو basically اب میں یہاں پہ inside distance بڑھانا ہے تو i need to give another property that is called as padding میں جب padding دوں گا اس کو 20 pixels اب میں آپ کو difference سمجھاتا 20 pixels مطلب margin دیا 8 pixel top سے 8 pixel یہاں پہ دیکھ top سے 8 bottom سے 8 left سے اب میں padding دی تو آپ نے صرف اس content کو غور سے دیکھنا ہے اب یہ extreme left پہ جڑا ہے اور extreme right پہ جڑا ہو ہے جب میں اسے refresh کروں گا تو now can you see کہ یہ سے distance آگیا نیچے سے distance آگیا right سے distance آگیا تو now یہ جو distance آیا element کے content contents اور اس کے border کے درمیان یعنی inside the border of an element جو distance create ہوا that is called as padding so let me explain it یہ جو تھا green color کا that was margin اور یہ جو یعنی i repeat یہ جو ہے یہ margin ہے اور یہ جو inside the border ہے یہ padding ہے i hope it not now it is clear so padding اور margin دونوں اگر ہم دینا صرف padding دیں گے تو 20 پس چار سائٹ سے اٹھائے گا میں اگر صرف یہ پہ specify کر دوں padding left اچھا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ css property name میں دو words شامل ہوں یعنی margin تھا تو ایک word تھا padding left دو words ہیں تو آپ ہمیشہ css convention ہے کہ آپ اسے ڈیش سے separate کریں یعنی padding ڈیش left اسی طرح ہم کر سکتے ہیں padding ڈیش top یعنی اگر میں صرف آپ کو left کی لکھاؤں وہ باقی ساری ختم کر دے گا صرف left کی چھوڑے گا this is left کی چھوڑی right کی ختم کر دی top اور bottom because of the paragraph جس کو میں آگے چھل کے پری سٹ کیا ہوتے ہیں پھر میں آپ کو بتاؤں دوں اب اس padding left دے دی میں اگر padding left جگہ padding right کر دوں تو یہاں سے بالکل ختم کر دے گا یہاں padding create کر دے let me do that padding rights this is what اب padding right سے آگی left سے padding بالکل ختم ہوگی آگے سو صرف padding padding right padding left padding bottom padding top یہ ساری پروپٹیز ہمار frequently use کریں گے سو داس وی نید تو keep all of them in mind سو اب till now i think it's quite simple اگر کوئی issue ہے تو آپ پلیز مجھے stop کر سکتے ہیں اور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ابھی تک کوئی issue ہے جی نہیں ہونا سکتے ہے آج کی آج کی کلاس میرے خیال میں ہم نے dedicate کی ہے صرف flex پہ اور flex کو use کر کے ہم کس طرح اپنا html کا layout گیا وہ complete کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سو آ آ آ بیگنر کے لئے اتنے زیادہ content جو ہے سکتے دو کے ٹائم ہمارا رہتا ہے بٹ ہم اس ٹائم کو دیکھتے ہیں مزید utilize کرنے تو اگر آپ کو یہ flex سمجھ آگیا تو آپ website کے basic layouts کو بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے سکس پہلے سکتے ابھی میں ایک تاسک دیکھانا اور what the task is کے let me clear the canvas using flex box only آپ نے ایک website بنانی ہے like this میری میری ویب سائٹ ہے اور اس میں مجھے چاہیے ایک یہ ہاں پہ ہیڈر سیکشن ایک مجھے چاہیے یہ ہاں پہ یہ پیسے box بنائیں بس آپ layout practice کریں یہ ہاں بے ایک دو سیکشن دست طرح سے چاہیے اس طرح نیچے آجائیں تو نیچے مجھے یہ چاہیے eighty this just like a simple rectangle یہ this is the second one this is the third one اس کے بعد بہتن پر ایک چاہیے مجھے پرکٹر بہتنی زیادہ آپ کی پرکٹس ہوگی اتنا زیادہ آپ کا یہ لیا اوٹ سٹرانگ ہوگا اور اگر جب آپ کی بیسک سٹرانگ ہوگی تو پھر آئی گیرنٹی کہ آپ بہت جلدی بڑھا کوککلی لرن کریں گے اور سیکھیں گے اس کی سٹریز کو یہاں چیز کو اور نیکسٹ اس اس ورن اس اس سو یہ ایک بیسک سا ایلیمنٹ ہے موسیقی یہاں ہے یا ہے้ہاں بعد یہاں ہے اور باقی ان کو نام پود رہا ہے کوئی بھی نام دہنے اپنے ٹوائس کے پیپنے دنے اوکے ناو اچھکا اتنا اچھکا ایتنا اچھکا ایک 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 سچن ایک 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 دو ایک یہ تین چار پانچ instead of using flex you are only allowed to use flex using flex create the following layout جب آپ یہ ایک layout بنایں گے تو آپ کی practice ہو جائے گے اور جب اس کی practice آپ کی ہو جائے گے تو آپ کی ہو جائے گے تو آپ کی ہو جائے گے اور اگلی چیز جو میں پڑھاؤں گا پھر اس کو سیکھنے کے لئے what's going on I don't know what's going on with me why am I unable to boot دے سراؤنڈ okay simply میں نے آپ کو بتا دیا explain کر دیا تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ اب مجھ سے یہ ہیل نہیں نا اور مجھ سے ٹائم بیسٹ ہو رہا ہے سو یہ میں آپ کو پکچر بھی شیئر کر دوں گا ورسائپ گروپ میں اور ورسائپ گروپ جوائن کیا ہے آپ نے آپ نے یہ لے اور بنا گے کل class کے شروعنے سے پہلے مجھے دیکھانا ہے let me make this picture desktop task 1 دیکھانا ہے دیکھانا ہے دیکھانا ہے سو اکی جی سو فار that's the end of the class for today اور I'll be sharing the recording دو شروع میں recording کا کچھ پارٹ مس ہو گیا sorry for that آپ کینڈ لی مجھے ریمائنڈ کر آت یہ کریں روز اگر مجھے یاد نہ رہے recording start کرنے ہماری یہ ایک کا class اور ہوگی trial ادھر اس کے بعد ہم proper اپنے LMS پہ شیفٹ ہو جائیں گے جہاں ہمیں یہ مسائل مسئلے نہیں رہیں گے جو recording recording ہو لیا hopefully then we will be good to go so ہفتہ اتوار off ہوتا ہے یعنی کل اور پرسو ہماری class نہیں ہوگی انشاءاللہ we will see on Monday at same time at 6 o'clock if there is any question please you may ask otherwise I'm gonna leave موسیقی موسیقی